پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبی میں ملاو حضور آگئے ہیں اٹھو ہم کے مارو چلو بے سہاروں خبر یہ سناو حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں نحمد و نسلم و نسلم على سیدنا و مولانا محمد رسوله النبی الامین المکین الحنین الكریم اللہ فرحیم اما بعد فاوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا اُقْسِمُ بِهَاذَ الْبَلَدِ وَاَنْ تَحِلُّمْ بِهَاذَ الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ صدق اللہ مولانا العظیم دنیا کا کوئی کونہ ایسا نہیں جہاں مصطفیٰ کے ملاد کا جشن نہ منایا جاتا یہ پوری امت کا معمول ہے اس کا انکار کرنے والے احباب آپ عالم اسلام اور عالم عرب میں تعداد کے اعتبار سے آٹے میں نمک کی حیثیت بھی نہیں رکھتے آٹے میں نمک کی حیثیت بھی نہیں اب میں آپ کو اس موضوع کی علمی حیثیت سمجھانا چاہتا سب سے پہلے جو نکتہ میں واضح کروں گا سب سے پہلے ایک بات ذن نشین کر لیں کہ بعض ذہنوں کو ایک مغالطہ ہے اور وہ یہ کہ اسلام میں یہ جو سیلیبریشن ہوتی ہے سیلیبریشن بعض مواقع کو منانا سیلیبریٹ کرنا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سیلیبریشن یہ اسلام کی روایت نہیں ہے یہ علاقائی جغرافیائی یا پاکستان اور ہندوستان کی ثقافتی روایت ہے سیلیبریشن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے پہلے اس نکتے سے شروع کرتے ہیں یہ بات ذن نشین کر لیں کہ سیلیبریٹ کرنا کسی شے کو منانا اس کی یاد کو منانا اور ہمیشہ تقرار سے منانا یہ اینِ اسلام ہے اینِ اسلام نماز پنجگانہ نماز پنجگانہ نماز پانچوں فرائض آج آپ کو بتا دوں یہ بھی سیلیبریشن ہے یہ بھی کسی کی یاد منائی جاتی ہے یہ جو فرائض خمسہ ہے نماز پنجگانہ سننے یہ بھی پیغمبروں کی یاد منائی جاتی ہے کتبِ احادیث میں اور کتبِ سیر میں آیا ہے امام جلال الدین سیوتی نے الخصائص القبرہ میں روایت کیا اور امام تحاوی نے شرع مانی الاسار میں روایت کیا اور دیگر بہت ساری کتب میں حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں ہے کہ نمازِ فجر یہ حضرتِ آدم علیہ السلام کی یاد منائی جاتی ہے کہ حضرتِ آدم علیہ السلام کی توبہ جب قبول ہوئی تو فجر کا وقت تھا اور آپ نے قبولِ توبہ پر دو رکت نماز شکرانہ ادا کی اس دو رکت شکرانے کی یاد منانا نمازِ فجر کے دو فرض بن گئے تو نمازِ فجر سیلیبریشن ہے حضرتِ آدم کی قبولِ توبہ کی نمازِ زہر سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی سیلیبریشن ہے کتبِ حدیث میں آتا ہے کہ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام ان کی دعا کے نتیجے میں انہیں جب عطا ہوئے ولادت ہوئی تو زہر کا وقت تھا آپ نے ان کی ولادت پر شکرانے کی چار رکتیں نفت پڑی وہ چار رکتیں حضرتِ عبراہیم کا شکرانہ امتِ محمدی کے لیے نمازِ زہر بن گئی نماز سے بڑی نکتہ سمجھ لیں اللہ کی عبادت کوئی نہیں بین العبد و بین الكفر ترک السلام مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے افضل العبادات نماز علامتِ ایمان ہے اللہ رب العزت کی این عبادت نماز اس نماز کو بھی اس نے اپنے محبوب پیغمبروں کی یادگاریں بنا رکھا ہے ہر نماز کو کسی پیغمبر کے ساتھ منصوب کر رکھا ہے تو زہر حضرتِ عساق کے میلاد کی یادگار ہے حضرتِ عساق کی ویلادت کی شکرانے کی یادگار ہے پھر نمازِ عصر حضرتِ عزیر علیہ السلام سو سال کی وفات کے بعد دوبارہ زندہ کیے گئے جس کو قرآن نے کہا کم لبست قَالَ لَبِسْتُ يَوْمًا عَوْبَادَ يَوْمًا سو سال کے بعد اٹھے جب انہوں نے دیکھا کہ میں سو سال کے بعد زندہ ہوا ہوں تو اللہ کے حضور شکرانے کے چار نفل پڑے تو شکرانے کے چار نفل حضرتِ عزیر کے عمتِ محمدی کی نمازِ عصر بن گئی سمجھ آئی ہے بات کی پھر حضرتِ یعقوب علیہ السلام اور بعض روایتوں ہیں حضرتِ عیوب علیہ السلام طویل زمانے کی علالت اور بیماری کے بعد کمزور ہو گئے تھے انہوں نے چار رکت شکرانے کے نفل پڑے صحتیابی کے مغرب کا وقت تھا جب چار رکت نفل شروع کیے تین رکتیں پڑی تھی چوتھی پر اٹھنے کی کوشش کی اٹھ نہ سکے کمزور ہو گئے تھے علالت تھی بیٹھ گئے تین رکتوں پر خدا نے کہا کہ تین رکتِ امتِ محمدی کی نماز مغرب بنا دی پھر حضرتِ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے چالیس دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے نکلے چار رکت شکرانے کے پڑے امتِ مصطفیٰ کیلئے نمازِ عشاء بنا دی اب جو پہلا نکتہ میں نے سمجھایا حدیث کی روشنی کہ نماز سے بڑھ کر اللہ کی عبادت نہیں نماز سے بڑھ کر اونچی اللہ کی کوئی عبادت نہیں تو جو سب سے عرفہ عبادت ہے نماز جو میراج المؤمنین ہے جو میراج المؤمنین ہے اس نے اس نماز کو بھی مجرد یعنی اپنے نبی کی نسبت کے بغیر نماز بھی قبول نہیں کی پانچوں نمازوں کو کسی نہ کسی نبی کے ساتھ گیڑ رکھا ہے پہوسطہ کر رکھا ہے نماز نبی کے ساتھ جڑی تو مصطفیٰ کی عمت کا فرض بن گئی یہ اس کی عبادت ہے تو یہ نماز پنجگانہ کیا ہے نبیوں کی شکرانوں کی سیلیبریشن ہم بیعہ کے شکرانوں کی سیلیبریشن ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ہر روز پانچ مرتبہ سیلیبریٹ کرتے ہیں کن کو نبیوں کو اور وہ سیلیبریشن ہماری نماز پنجگانہ بن گئی اسی طرح حج کیا ہے حج مناسے کے حج سارے کے سارے نبیوں کی یادگاریں سب مناسے کے حج سیلیبریشن ہے میں ابھی پہلا وہ نکتہ سمجھا رہا ہوں کہ ذہن کلیر ہو جائیں یہ خیال جہالت ہے کہ اسلام میں سیلیبریشن نہیں اسلام سارا سیلیبریشن ہے اسلام سارا سیلیبریشن ہے مناسے کے حج میں اچھا بھلا لباس ہے آپ کا شلوار ہے کمیز ہے عربی جبے ہیں قبے ہیں امامے ہیں خوبصورت لباس ہے شیروانی ہے یہ ترہ ترہ کے ملک ملک کے خوبصورت لباس ہیں مسنون لباس ہیں آپ مسنون پاک طیب طاہر لباس کے ساتھ حج کرنے جاتے ہیں حکم ہوتا ہے سب لباس اتار دو سب لباس اتار دو کیا کرو دو چادریں پہن لو باری تعالیٰ کیوں فرمایا میرے ابراہیم کا لباس دو چادریں تو حج کا لباس حضرت ابراہیم کے لباس کی سیلیبریشن ہے پھر کعبے کے حرم میں داخل ہو جاؤ اور کہو لبیک اللہم لبیک تلبیہ تلبیہ کیا ہے احادیث میں آتا ہے اور کل کتب تفسیر میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبہ تعمیر کر لیا کعبہ کی بنا ہو گئی تعمیر ہو گئی تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم جبل ابو قبیس اس پہار کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اب لوگوں کو بلاؤ اَذٍ فِي النَّاسِ بِالْحَج لوگوں کو حج کرنے کے لیے آواز دو ابراہیم علیہ السلام نے پہار کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اس وقت آج سے چار ہزار سال پہلے اس وقت آواز دی لوگوں سے کہا لوگوں سے روحوں سے کہا اللہ نے تم حکم دیا ہے کہ آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو تو حدیث پاک میں آتا ہے جو لوگ زمین پر زندہ تھے اطراف و اکناف عالم تک ہر ایک نے حضرت ابراہیم کی آواز سنی جو اپنی ماں کے پیٹوں میں تھے جو اپنی روحیں باپ کی پشتوں میں تھیں اور جو روحیں ابھی مالہِ عالی میں تھیں جس جس نے آواز سنی وہیں سے کہا ابراہیم کی صدا کا جواب تھا چار ہزار سال گزر گئے جب وادیِ مکہ حرمِ مکہ میں آپ قدم رکھتے ہیں خدا کہتا ہے بے شک بلایا ابراہیم نے چار ہزار سال پہلے تھا مگر مجھے جواب پشند ہے تم ہی وہی بولی بولنے لگ جاؤ کہو تو یہ تلبیہ کیا ہے سیلیبریشن ہے ابراہیم کی پکار کے جواب کی سحی بخاری کتاب الحج سحی مسلم کتاب الحج سنن ابن ماجہ کتاب المناسق نسائی السنن القبرہ امام احمد بن حنبل کی مسند بہتی کی سنن قبرہ کل کتب حدیث میں حجرِ اسود بولیے پتھر کو چومنا توہید ہے پتھر کو چومنا نماز ہے پتھر کو چومنا روزہ ہے کیا ہے کعبے میں لگا ہے پتھر سیدنا فاروق آزم پہنچے یہ بخاری شریف میں چومنے لگے چارہ ہی کوئی نہیں کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا پتھر کو چومنے بغیر چومنے سے پہلے کہنے لگے اے حجرِ اسود میں جانتا ہوں کہ تُو ایک پتھر ہی تو ہے نہ میرا نفع تیرے ہاتھ میں ہے نہ میرا نقصان تیرے ہاتھ میں ہے ہم موحد لوگ ہیں توہید والے سب پتھروں کو چھوڑ چکے اور پتھروں کو چھوڑنے کے بعد اے پتھر تمہیں چومتے پھرتے ہیں خدا کی قسم اگر مصطفیٰ کے لب تمہیں نہ لگے ہوتے تو میں تجھے کبھی بوسا نہ دیتا میں تو اس لیے چومتا ہوں کہ مصطفیٰ کے لب لگے ہیں اب ہمیں حکم ہو گیا کہ پتھر چومو مصطفیٰ کے لب لگے ہیں چومہ ہے اب یہ بات وہ کہہ گئے اور چومتے رہے مگر یہ بات سمجھ نہ آئی کہ وہ تصور میں حجرِ اسمت کو چوم رہے تھے یا مصطفیٰ کے لگوں کو چوم رہے تھے سب پتھر نکال دیئے ایک پتھر گار دیا کعبے کے سین میں اس کا نام مقامِ ابراہیم اور اس مقامِ ابراہیم پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگے ہوئے قدموں کے نشان لگے ہیں فرمایا تمہارا توافی قبول نہیں ہے اگر تم سات چکر لگانے کے بعد دو نفل مقامِ ابراہیم پر نہ پڑھو تو باری تعالی نفل کیسے پڑھیں فرمایا اس طرح سامنے کعبہ ہو اور تمہارے اور کعبے کے درمیان تمہارے سامنے وہ پتھر ہو جہاں میرے ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں لوگوں تم نبیوں کے قدموں کے نشانوں سے بھاگنے والے اللہ والوں کے قدموں کے نشان سے بھاگنے والے ہر جگہ سے بھاگ کرے مگر سہنِ کعبہ بھی پہنچے تو خدا نے پکڑ دیا کہا میرے پیغمبر کے قدموں کے نشان سامنے رکھو اور نفل بڑھو اور وہ وہ نشان کیا ہیں ایک لطیف بات سمجھیں وہ نشان ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے وہ ملادِ مصطفیٰ کی نشانی ہے قدمہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ علامت ملادِ مصطفیٰ حضور کے ملاد کی نشانی ہے آپ کہیں گے وہ کیسے یہ وہ پتھر تھا جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا اس پر کھڑے تھے تعمیر کیا تو پتھر پگل گیا اور آپ کے قدموں کے نشان سبت ہو گئے پتھر کے سینے میں لگ گئے قدموں جب کعبہ بن گیا ابراہیم علیہ السلام اسی پتھر پہ کھڑے تھے اسی پتھر پہ کھڑے تھے اب عرض کیا باری تعالیٰ میں نے تیرا گھر بنا دیا اب اجازت ہو تو تجھ سے مزدوری مانگ لیں مزدوری اجرت مانگ لیں نحنو نسعل اجرم منک لحاظ البنا اللہ نے فرمایا مانگ لو کیا مانگتے ہو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ وَجْعَلْنَا اُمَّتَمْ مُسْلِمَتَنْ لَكْ وَارِنَا مَنَاسِقَنَا یہ مانگ کر پھر فرمایا وَبْأَسْفِيْهِمْ رَسُولَمْ مِنْحُمْ میرے مولا مزدوری اتنی دے اس کعبے کی تعمیر کی کہ وہ امت جس میں نبی آخر زمان آنے والا ہے وہ امت ہماری اولاد سے ہو اور اتنی مزدوری دے دے کہ مجھے مصطفیٰ کا دادا بنا دے مجھے مصطفیٰ کا باپ بنا دے اجعل نہیں جدہ محمد المصطفیٰ مصطفیٰ حاضحی اجرتن وَبْأَسْفِيْهِمْ رَسُولَمْ یعنی وَجْعَلْ فِيْهِمْ رَسُولَمْ اَيْ وَجْعَلْ فِي ذُرِّيَّتِنَا محمد النبیین آخر آخر الزمان حضور کو ہماری اولاد میں پیدا کر کیا مطلب مجھے محمد کا بولو دادا بنا دے کیونکہ قیامت کے دن ہر کسی کو نسبت سے بکارا جائے گا جب میری باری آئے ابراہیم تو مجھے مصطفیٰ کا دادا کر کے بکارا جاؤ قرآن میں ہے اِذْ يَرْفُ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَانْتَ السَّمِيرُ عَلِيمِ رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَئِنِ لَكْ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكْ مِن ذُرِّيَّتِنَا وَبْعَصْفِيْهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلِيْهِمْ آئِيَاتِكَ میری نسل میں مصطفیٰ بیج تاکہ میں مصطفیٰ کا دادا بنوں تو انہوں نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کر ولادت مصطفیٰ کی دعا کی تھی یہ ہے نکتہ حاضر نکتہ حضور کے ملاد کی دعا کی تھی کہ میری اولاد میں حضور کی ملادت ہو اب اگلی بات غور سے سنیں اس پتھر کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں کھڑے ہو کر ملاد مصطفیٰ کی دعا کی گئی کہ میری اولاد میں حضور کی ملادت ہو اب یہ بتائیے ساری زندگی میں ایک ہی پتھر پہ حضرت ابراہیم کے قدم لگے تھے اور کسی پتھر پہ ان کے قدم نہیں لگے تھے وہ تو نبی جس پتھر پہ قدم رکھتا پتھر پگھل جاتا تھا عمر ساری پتھریلی زمینوں میں گزاری ساری عمر پتھریلی زمینوں پر لاکھوں پتھروں پہ قدم آئے ہوں گے حضرت ابراہیم کے کسی پتھر پہ قدم محفوظ نہ رہے اس پتھر پہ قدم کیسے محفوظ رکھے گئے اس لیے رکھے گئے کہ یہ قدم کے نشان ملاد مصطفیٰ کی دعا سے متعلق تھا چونکہ اس مقام ابراہیم پر قدمین ابراہیم ہیں ابراہیم علیہ السلام کے قدم اور قدم نشان ہے اس دعا کے جو ملاد ولادت مصطفیٰ کی دعا ابراہیم نے تعمیر کعبہ کی اجرت مزدوری کے طور پہ مانگی تھی حضور کی ولادت کا نشان ہے اللہ نے کہا سب پتھر نکال دو میرے مصطفیٰ کی ولادت کی علامت یادگار پتھر ہے اس کو سین کعبہ میں گار دو اب تمہارا حج نہیں ہوتا جب یادگار ولادت مصطفیٰ کے قدموں کے نشان کے پتھر کو سامنے لگتے نپن نپن لو گویا مقام ابراہیم کی نماز ہر وقت حضور کا ملاد منایا جا رہا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح اسلام میں سیلیبریشن کا تصور ہے اور مسلم شریف میں کتاب السیام حدیث ہے کان یوم آشورہ یہ صحیح مسلم میرے ہاتھ میں میں زور دے رہا ہوں لفظ عید پر لفظ عید پر کہ روزہ تو رکھتے تھے یہود یوم آشورہ تو سیلیبریٹ کرتے تھے مگر الفاظ ہیں کہ اسے عید کا دن بنا کر مناتے تھے آقا علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے کہ ان کا عید کا دن ہے ہم کیوں سیلیبریٹ کریں نہیں نسبت کیونکہ حضرت موسیٰ سے ہے فرمایا میری امت بھی سیلیبریٹ کریں اور اس دن یہودی عورت زیور پہنتی یہ بھی صحیح مسلم شریف میں ہے اچھے لباس پہنتی بطور عید مناتے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو اس کے منانے کا حکم دے دیا یہ وہ بنیادی چیز تھی جو میں نے سمجھائی کہ یوم منانا آقا علیہ السلام کی سنت ہے حضور علیہ السلام نے خود نسبت موسیٰ سے یوم موسیٰ کو منایا پھر آگے یہ دن مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے یوم آشورہ جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کے لگی تھی مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث آئی ہے حضرت ابو حریرہ اس کے راوی ہیں فرمایا یہ آشورہ کا دن یوم موسیٰ بھی ہے یوم نوح بھی ہے فرمایا اس کو مناو تو مصطفیٰ نے یوم نوح بھی منایا اور یوم موسیٰ بھی منایا اور صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ جاہلیت میں یہ وہ دن ہے آشورہ کا جس دن کعبے کو غلاف چڑھایا گیا تھا تو یہ یوم غلاف کعبہ بھی تھا تو جب دور جاہلیت میں حجرت مدینہ سے پہلے بھی آقا علیہ السلام اس دن کو مناتے تھے تو حضور نے یوم غلاف کعبہ بھی منایا یوم یوم کرتے تھے کہ یہ کعبے کے غلاف کا دن ہے تو آپ نے دیکھا کہ حضور نے یوم نوح بھی منایا حضور نے یوم موسیٰ بھی منایا اور حضور نے یوم غلاف کعبہ بھی منایا امام جلال الدین سیوتی نے اس کو روایت کیا حسن المقصد فی عمل المولد میں امام سیوتی نے روایت کیا کہ امام ابن حجر اسکلانی سے پوچھا کہ جشن ملاد مصطفیٰ حضور کا ملاد منانے پر آپ کا فتوہ اور دلیل کیا ہے فرمایا حضور کا ملاد منانا ابن حجر اسکلانی نے اس حدیث اور سنت رسول سے ثابت ہے اسکلانی فرماتے ہیں کہ جب حضور نے خود مدینہ پہنچ کر یوم موسیٰ منایا تھا تو جب وہ یوم موسیٰ منا رہے ہیں ہم یومِ ولادتِ مصطفیٰ کیوں نہ منائے تو لوگو بخاری مسلم اور ترمزی شریف اور صحابہِ کرام بتا رہے ہیں قرآن کی ایک آیت اترے کیا؟ بولیئے قرآن کی ایک آیت دین کس پر اترا؟ بولیئے کس پر اترا؟ بولیئے اللہ کی نعمت کس پر تمام کی گئی؟ ہمارے لئے دینِ اسلام کس کے صدقے سے منتخب کیا گیا؟ اور اس نبی پر ایک آیت اتری ایوم اکملت لکم دینکم صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم اس ایک آیت کے زمین پر کرنے کا دن دو ہی دو کا دن ہے اور جس دن ساری آیتوں والا رسول آیا کم قرآن والا رسول آیا وہ ایک عید ملاد و نبی کیا؟ کرنو ایتوں کا دن ہے ساری عیدیں مصطفیٰ کی ولادت کی عید پر قربان ہیں حدیث کے لئے سنو وہو صحیحن حدیث صحیح ہے اب مجھے پوچھئے بعض لوگوں کو خیال آتا ہے کہ اسلام میں جی صرف دو عیدیں ہیں بعضوں کو یہ خیال ذہن میں کھٹکتا ہے کہ یہ تیسری عید کہاں سے نکال لی وہ کہتے ہیں تم نے تیسری ملاد و نبی کی عید اور اگر لکھا ہوا ملے عید ملاد و نبی تو کہتے ہیں ماذا اللہ شرک ہو گیا عبیدت ہو گئی عیدیں تو دو ہیں تیسری عید کہاں سے آگئی تیسری عید عبداللہ ابن عباس سے آگئی تیسری عدد عمر فاروق سے آگئی بخاری مسلم ارتر مزی سے آگئی فرمایا عید الفطر ایک عید اور عید الازحہ ایک عید ازحہ قربانی عرفات میں ہوتی ہے یا مینہ میں بولی یہ کہاں ہوتی ہے بولی یہ بھئی قربانی کہاں ہوتی ہے عرفات میں یا مینہ میں مینہ میں تو وہ عید کا دن ہے فرمایا یہ عرفات میں اتری وہ بھی عید کا دن ہے اور فرمایا جمعہ کے دن اتری وہ بھی عید کا دن ہے تو ایک عید الفطر ہوئی ایک عید عزاہ ہوئی ایک عید عرفہ ہوئی ایک عید الجمع ہوئی چار عیدیں تو حدیث سے ہو گئی اور یہ ساری عیدیں عید بلادت مصطفیٰ کی خلام ہو گئی